سورہ مریم نائنٹین اس کی ففٹی ہے اولائک اللذین عنعم اللہ علیہم من النبیین من ذریعہ آدم ومن من حملہ معنوح ومن ذریعہ ابراہیم واسرائیل ومن من حدینا واشتبینا اذا تطلع علیہم آیات الرحمن خر سجدن و بکیہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انام کیا نبیوں میں سے ذریعہ آدم میں سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے نو کے ساتھ اٹھایا اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریعہ میں سے اور جن میں سے ہم نے ہدایت دی اور ہم نے منتخب کر لیا جب ان پر رحمان کی آئیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے یہ یہاں پر آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا یہاں پر پوری انسانیت کو اللہ نے کور کر دیا کون کون لوگ ہیں جن کو انہاں دیکھیں ہدایت سرات مستقیم کلنوں کی ہے جن پر اللہ کا انام ہوا انبیوں کا ہو گیا اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انام ہوا کون کون ہیں نبیوں میں سے تو نبیوں پر انام ہو گیا سیدھے راستے پر سرات مستقیم پر ہیں صحیح ہے من زوریتی آدم آدم کی زوریت کون ہے بتائیے آدم کی زوریت کون ہے ہم سب ہیں یا نہیں ہیں ان میں بھی اللہ کا انام ہم نے انام کیا اور نو کی کشتی میں کچھ لوگ سوار ہوئے تھے ان میں ان لوگوں پہ بھی اللہ نے انام کیا اور ابراہیم کی زوریت تھی اور اسرائیل کی زوریت ان پہ بھی نام کیا اور آگے کہتا ہے وَمِمَّنْ حَدَئِنَا وَشْتَبِئِنَا اور ہم نے ہدایت دیا اور ان کو چل لیا اور ان کی پہچان اِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّ سُجْدَمُ بُقِيَا جب ان لوگوں پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ روتے میں سجدے میں گر جاتے ہیں آپ سوچئے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ انہام کیا ہے تو آپ روتے میں سجدے میں گرے آیات جب تلاوت کی گئیں آپ لوگوں پر جب آپ لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت کی گئیں تو آپ کبھی روتے میں سجدے میں گرے سمجھ کے سوچیں آپ اِذِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ تو کہہ رہے ہیں راستہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی راستہ ان کا جن پہ تیرا انہام ہوا یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ ان پہ انہام ہیں ان کا یہ بیہیور بتا رہا ہے جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی آتی ہیں تو وہ روتے و سجدے میں گر جاتے ہیں میں پوچھتا ہوں ترابیہ کون کا پڑھتا ہے ترابیوں میں کیا امام پڑھتا ہے ترابیوں میں ان آیت کی جو روح ہے اس کی آیت کی جو سنس اور ایسنس ہے اس پہ آپ کے روتے و سجدے میں گرے کیا آپ کو یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہم پر انہام کیا ہے نہیں کیا اور اگر یہ آپ کا جذبہ نہیں ہے تو آپ یقین کریں آپ انہامی آفتا لوگ نہیں ہیں تو آپ فیصلے کے دن کے لئے تیار ہیں سیدھے راستے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کیا ہے وہ ایسے نہیں ڈیفائن کیا وہ سیدھے راستہ ہے کیا انبیاء ہو گئے اور اب ان کی زوریت میں آ رہے ہیں آدم سے لے کے زوریت آدم سے لے کے اور آج تک کہ انسان کو اللہ نے بتا دیا کہ ان کی ان کی ڈسکریپشن دے دی البقرہ 2 آیہ 47 یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ تیانمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انہام کی اور بے شک میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی بنی اسرائیل کونے زور سے بولیں پلیس جی یہودی بنی اسرائیل معاشر میں یہودی سمجھتے ہیں سمجھتے نہیں سمجھتے بتائیں آپ یہ اللہ تعالی یہاں کہہ رہا ہے بنی اسرائیل یاد کرو نعمت میری انہام یافتہ لوگوں کی ہدایت چاہتے ہیں آپ مت بھولے میں جو ٹاپک تھا ای دن السراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے انبیاء میں بتا چکا ہوں سراط اللہ دینہ انعمت علیہیم راستہ ان پہ جن پہ تیرا انعام ہوا اب یہاں کہہ رہا یا بنی اسرائیل اسکرون نعمتی اللہتی انعمت علیکم ونی فضلتکم لالعالمین اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر نعمت کی اور بے شک میں تمہیں تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی یہ یہودی نہیں ہیں یہ یہودی نہیں ہیں یہودی قرآن مجید میں یہود یہود الگ لفظ آیا ہے حادو الگ لفظ آیا ہے ہود الگ لفظ آیا ہے خامہ کہیں یہ آیت پڑھ رہے ہیں لوگ ان کو یہودی کہہ رہے ہیں بھلا بتائی آپ تو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ کون لوگ ہو گئے انبیاء سارے اور تمام ذریعت میں اب آئے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل ذریعت آگئی ان کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تم پر انعام کیا یاد کرو میری نعمت جو تم پر ہم نے نعمت کی ہوئی ہے اور بے شک میں نے تم کو تمام جانوں و فضیلت دے دی تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ ہمیں انعام یا ہم جس کا راستہ مانگ رہا ہے تو وہ یہودیوں کا راستہ مانگ رہا ہے یہ جو نسلم میں جو جیوز دے رہے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے یہ ہم لوگ ہیں جس کے گھر میں اللہ کی آیتیں تلاوت ہو رہی ہیں یہ آیتیں تلاوت سننے ہیں نہ یہ اللہ کی کتاب سے پڑھوں یا میں اپنے گھر سے پڑھوں بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا اور ہم انہیں انعام ہیں یہ یہودی نہیں ہے میں پہر بتا رہا ہوں بار بار ریپیٹ کر رہوں یہودی نہیں ہے یہ قرآن میں یہودی لفظ الگ آیا ہے حادو لفظ آیا ہے یہودیوں کے لئے ہیں حادو یہود اور ہود یہ تین لفظ کے ترجمے لوگ یہودی کرتے ہیں وَلَن تَرْدَا أَنكَلْ يَهُودُ وَلَن نَصَارَةَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اور ہرگز یہودی اور نصارہ نہیں تم سے راضی ہوں جب تک تم ان کی اتباع نہیں کروگے ایک یہ ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودَنَوْ نَصَارَةَ اور وہ کہتے ہیں بنجاؤ یہودی اور نصارہ یہ یہودن الگ ہے لفظ میں پڑھوں بنی اسرائیل بنی اسرائیل جو ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے نعمت کی ہے اور تمام جانوں پر فضیلت دے دی تو ہم کس کا راستہ ڈون رہے ہیں پہلے ہو گئی انبیاء اب آئے بنی اسرائیل سورہ سف سکسٹی ون اس کی سکس آیت پڑھ رہا ہے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي اسرائیل اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَعْتِي مِنْ بَعْدِ اسْبُهُ اَحْبَد فَلَمَّا جَاؤُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِين اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں تزدیق کرنے والا ہوں تو رات میں سے جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے اور رسول کے ساتھ بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد زیادہ تعریف ہے پس جب وہ ان کے پاس واضح آیت کے ساتھ آیا تو انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے یہ کس نے کہا عیسیٰ سلام نے وَإِثْقَالَ عیسیٰ ابن مریم اور جب کہا کس نے کہا عیسیٰ ابن مریم نے کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کیا کہا یا بنی اسرائیل کس سے کہہ رہا ہے وہ مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے سمجھنا بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم بے شک میں رسول ہوں تمہاری طرف مصدق علیمہ بینہ یدیہ میر طورہ اور میں تزدیق کر رہا ہوں تورا سے تزدیق کر رہا ہوں تورا سے مشکلیں سمجھنا وَمُبَشِّرُمْ بِرَسُولِي يَعْتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُ اَحْمَد اور میں خوشخبری دے رہا ہوں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کے ساتھ آئے گا اس کا نام احمد ہوگا عیسیٰ سلام کسی بشارت کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے لکھا ہے فَلَمَّا جَاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ پس جب وہ آیا ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا قَالُوْ حَادَ سِرُمْ مُبِید کون آیا ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ زور سے بولیں پلیز زور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس آئے بني اسرائیل کے پاس یہ معلوم تھا آپ کو اور آپ اگر یہ جا کے بتائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے قَالُوْ حَادَ سِرُمْ مُبِید کہیں گے یہ کھلا جادو ہے وہیں آگے لکھا ہے قَالُوْ حَادَ سِرُمْ مُبِید یہ اگر آپ کہیں گے کہ بنی اسرائیل میں آئے محمد رسول اللہ تو کہیں گے جادو کہیے تو اللہ آگے لکھتا ہے قَالُوْ حَادَ سِرُمْ مُبِید ذہا امیجن کریں آپ بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ان کے پاس اللہ عیسیٰ سلام کہنا ہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم بے شک میں رسول تمہیں طرف مصدق علیمہ بین یدی میں تورا میں تذدیق کر رہا ہوں تورا سے وَمُبَشِّرُمْ مِ رَسُولِ يَاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُ احمد اور میں بشارت دی رہا ہوں ایک رسول کے ساتھ آئے گا اس کا نام احمد ہوگا فَلَمَّا جَاُمْ بِالْبَيِّنَات جب وہ آیا ان کے پاس وضاعت دشانی وی ساتھ انہوں نے کہا قَالُوا حَادَ سِحْرُ مُبِين یہ تو جادو ہے کھلا جادو واضح جادو ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے آپ سننے چاہ رہا ہے سیدھے راستہ کون سا راستہ سورہ الانام سکس اس کی نائنٹی آیت اُلَائِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلِهِ عَجْرَا اِنْ هُوَا إِلَّا ذِكْرَ لِلْعَالَمِينَ وہی لوگ ہیں جن کی جن کی اللہ نے ہدایت کی پس ان کی ہدایت کی اقتداء کرو تقلید کرو پیروی کرو کہہ دے کہ میں تم سے اس پر عجر کا سوال نہیں کرتا یہ نہیں ہے سوائے جہانوں کے لیے یاد دھیانی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ انیس یہ جو آیت ہے اس کی کونٹیکس میں انیس نبیوں کا ذکر ہے اٹھارہ نبیوں کے اور پھر اللہ کہتا ہے کہو ان سے اُلَائِكَ اللَّذِينَ حَدَ اللَّهِ یہ وہی لوگ ہیں انبیاء جن کو اللہ نے ہدایت دی فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي ان انیس اٹھارہ نبیوں کی ہدایت کی تم اقتداء کرو مقتدی ہو جاؤ کیا ہو جاؤ پیروی کرو اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کے الواتہ ان سے قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ کہہ تو میں سوال نہیں کر رہا اس بات کا عجر کہ تم مجھے اس بات کا عجر دو کہ مجھے کہا جا رہا کہ میں ان کی پہلے بھی کروں ان کی ہدایت کی یہ تو ذکر تمام جہانوالوں کے لیے نصیت ہے اس کے بعد آیت ہے سورہ عذاب 33-41 مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَعَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِيٍ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ الشَّئِنْ عَلِيمًا محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ دادا نہیں ہے اور لیکن اللہ کے رسول ہے اور انبیاؤں کی مور ہے اور اللہ ہر شئے کے ساتھ جاننے والا ہے اب یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی باپ دادا نہیں ہے وہ کون ہے وَلَاكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وہ اللہ کے رسول ہیں مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہے وہ کہہ لے کہ عورتوں کے باپ دادا ہیں محمد جو ہے مردوں کے نہیں ہے باپ دادا عورتوں کے تو کہہ سکتے تو اللہ تعالیٰ وہاں بتا رہا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا وہاں لکھو لیکن عورتوں کے باپ دادا ہیں لکھ دو وہاں لیکن لیکن عربی میں لکھے ولیکن لیکن نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو پلیز بتائیں لیکن نظر آ رہا ہے لیکن عورتوں کے باب دادہ ہیں یہ لکھا ہے ولیکن رسول ما لیکن لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیوں کی مور ہیں یہ لیکن ہیں لیکن یہ نہیں کہ عورتوں کے باب دادہ ہیں ولیکن نہیں لکھا ہے اللہ نے لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن عورتوں کے تو ہیں میں نے کہا لیکن لکھا ہے اللہ نے کون ہے وہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین لیکن اللہ کے رسول ہیں اور انبیاؤں کی مور ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُنْ لِشَيِّنْ عَلِيمَ اور اللہ ہر شئے کے ساتھ جاننے والا ہے سیدھے راستے سرات مستقیم سننے آئے آپ اشورہ فورٹی ٹو کی ففٹی ون وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُقَلِّبُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَائِ حَجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِنِهِ مَا يَشَاء اِنَّهُ عَلِيٌ حَكِيم اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی متاثر کرے یا ہجاب پردے کے پیچھے سے یا رسول بھیج کر پس وہ جو چاہے اس کی اجازت کے ساتھ وہی متاثر کرے بے شک وہ عالی حکمت والا ہے یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ بشر بشر سمجھتے ہیں آپ لوگ بشر ہاں آپ لوگ کون ہیں بشر ہیں بشر تو بشر جو ہے ایک سمجھ لے انسان کا ایک سنونیم نام ہے بشر کوئی بھی یا ہم سب بشر ہیں یا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں بشر نہیں ہوں تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِي بَشَرٍ أَن يُقَلِّمُ اللَّهُ بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے اِلَّا سِوَائِ وَحِيًا وَحِي کے ذریعے اَوْ مِمْ وَرَا خِجَاب یا پردے کے پیچھے سے اَوْ يُوْسِلَ رَسُولًا یا بھیجے گا رسول فَيُوْحِيَ بِدْنِ مَا يَشَا پس وہ آنکہ رسول وحی کرے گا اس کی اجازت کا جو وہ چاہے اِنَّهُ عَلِيُّنْ حَكِيم بے شک وہ عالی اور حکمت والا ہے یہ اب آپ اس پہ ذر غور کریجئے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا کتنے یا لوگ بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں اللہ آپ سے کلام نہیں کرتا کوئی ایسا آدمی ہے جو سمجھتا ہے مجھ سے اللہ کلام کر رہا ہے دیکھیں یہ جو کتاب ہے یہ کتاب اس میں قرآن لکھا ہے اس کتاب کو جب آپ کھولیں گے اس میں اللہ کی آیات ہیں تو اگر فرض کریے کہ میں پہلے آپ ہم آپس پہ سمجھ لیں ہم آپس پہ کیسے کلام کا مجھتا ہے باتچیت عربی میں کلام کہتے ہیں باتچیت کمیونکیشن میں اگر فرض کریے کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں میری آواز ہے اور میں لینگویج یعنی زبان کے ذریعے لینگویج کے ذریعے میں آپ سے کچھ الفاظ بول رہا ہوں تو آپ کچھ سن رہے ہیں تو ہمارا آپ کا میرا میری باتچیت کو سن رہے ہیں اگر آپ اگر سے جواب دے رہے ہیں تو وہ آپ کا جواب جو بول رہے ہیں وہ ہماری آپس پہ باتچیت ہو رہی ہے جیسے ہم میرا وی بی ہیں باپ بیٹے ہیں دو سہباب ہیں سہلیاں ہیں آپس پہ باتچیت جب کر رہے ہیں اس نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا اور فلانے نے کہا آپس پہ یہ ہماری باتچیت ہوتی ہے تو اسے کہیں گے ہم آپس پہ کلام کر رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں پھر آپ امریکہ چڑھا گیا کوئی آدمی میں ہی آؤں تو اب موبائل سے بات کر رہے ہیں ہے نا کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے تھوڑ بات کر رہے ہیں خط لکھ رہے ہیں پرانے دہارے خط لکھتے تھے اب اب ایمیل کر دی یعنی وہ جو پرچے پہ لکھوا گیا اس کو پڑھ کے آپ سمجھ جائیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے آپ اگر آپ مجھے ایمیل کریں گے یا لیٹر بھیجیں گے یہ کوئی بھی آپ آپ مجھے ایک لکھے ہوئے الفاظ اس کو میں پڑھ کے سمجھ جاؤں کہ یہ آپ نے مجھ سے یہ کہا ہے اور آپ مجھ سے بعض بھی بھی کریں یہ نہیں آپ نے یہ کہا میں نے یہ نہیں کہا میرا مقصد یہ نہیں تھا تو پھر میں سوری کر کے کوئی اور الفاظ بھیجوں گا تو یہ ہماری آپس پر کمیونکیشن ہوتی ہے اور لائنگویج یہاں کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی بات دیکھا ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آرہا اللہ فیزیکلی آپ دیکھ نہیں سکتے نہ اس کی آواز کو دیکھ سکتے نہ اس کو دیکھ سکتے لیکن اس کا یہ ڈاکیمنٹ ہے ہے یا نہیں ہے یہ کیا ہے اس کا کلام ہے اس میں اس میں آیات لکھینے اس کے الفاظ لکھے ہیں اس الفاظ کے ذریعہ آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے آپ مجھے بتائیے سب سے زیادہ دشمن انسان کا کون ہے جی کیا قرآن مجید میں وہ اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں بتائیں آپ کر رہے ہیں تو رسول ہو جائے گا نبی ہو جائے گا سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں اگر ابلیس شیطان اللہ سے بات چیت کرتا ہے کیا اس کو آپ رسول اور نبی کہتے ہیں تو اگر میں اللہ کی آئے سمجھ جاؤں تو میں نبی رسول ہو جاؤں گا اتنی امقانہ بات کہہ رکھی ہیں معاشر میں کہ اللہ آپ ہم سے کلام نہیں یہ نازل ہو چکی ہے میں کہنے کا نازل ہوتی رہتی ہے ہر زمانے میں یہ کتاب ایک دفعہ نازل نہیں ہوئی جب بھی آپ پڑھیں گے اللہ آپ سے بات کر رہے کیونکہ وہ آپ زندہ ہے اگر کسی حدیث بخاری صاحب کی کتاب پڑھیں گے وہ انتقال کر گئے جو جو اس دنیا میں انسان آئے وہ جا چکے ہیں آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ انتقال جو گئے ان لوگوں ہی پڑھ رہے ہیں جو انتقال کر گئے لیکن اللہ زندہ ہے حی القیوم ہیں اگر اس کی آیت پہ آپ غور کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی وضاعت ہوئے یہ تو اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے اللہ آپ سے بات کر رہا ہے اللہ آپ سے بات کر رہا ہے اور اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو دھونے آیات میں آپ کو ضرور جواب ملے گا اور اگر آپ کو نہیں ملے میرے پاس آئی اپنا پرابلم بتائی میں آپ کو آیت بتا دوں گا انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ تو اللہ کی کلام کمیونکیشن کرنے کے ذریعے صرف اور صرف اللہ ہی کتاب ہے اللہ کا کلام یاد رکھے میری بات اللہ کلام کر رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے اور وہ یہی کلام ہے اس کا اب یہ تین طریقے سے اللہ اس میں اب یہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے یہ کتاب تین طریقوں سے لکھی ہوئے یعنی اگر فرس کریے اللہ تعالی نے بات کرنے کا جو میں نے بتایا تھا مختلف مورز ہیں بات کرنے کے ہمارے آپس میں اسی طرح اللہ نے تین مورز لکھے میں کہ جب قرآن پڑتا ہے انسان جو اس کو پرابلم آتی ہے سمجھنے میں کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کون بول رہا ہے وہی ہے ذات جس نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب کون بول رہا ہے یہی زور سے بولیں اللہ تھوڑی بول رہا ہے رسول بول رہا ہے سمجھ آئی آپ کو آیات کی میں آپ کو بتا رہا ہوں سپریٹ کس طرح اللہ تعالی آیات میں مورز چینج کرتا ہے مورز کا یہ تین طریقے جو ڈیفرنٹ طریقے وہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں بے شک ہم نے نازل کی طورات ہم اس میں ہدایت اور نور ہے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے سمجھ میں آئے آپ کو اللہ اللہ لذی لا الہ الا ہو وہی الہ سوائے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے کون کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے یہاں لکھا اور رسول کو وہ بھیجتا ہے تو وہ آن کے کلام کرتا ہے وہ بات کرتا ہے وہ بھی اللہ کلام کرائے گا سمجھا رہی آپ کو اسی طرح اللہ کہتا ہے وہی کے ذریعے فرس پرسن میں اور پھر دیکھئے پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہے یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے اور کلام میں اس نے کیسے لکھا ہے وہ ہے جتنی آیتیں ہیں قل کی قل ہو اللہ احد میں نے کہا قل ہو اللہ احد اگر میں کہوں اللہ ایک ہے تو یہ اللہ کا کلام تو نہیں ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے تو یہ اللہ کلام ہے نہیں جب میں نے کہا قل ہو اللہ احد کہو اللہ ایک ہے کہو یہ پردہ ہے اس کے پیچھے سے کہہ رہا اللہ اللہ مجھ سے کہو اللہ کے 331 ٹائمز تین سو اکتی زفا ہے قالو تین سو بتیز زفا ہے قل تم کو قالو وہ کہتے قل تم کو قالو وہ کہتے قل تم کو پردک بیجے کلوارا 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 بات کر رہے ہیں آپ کے ذریعے آپ کے ذریعے اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہو یہ بات یہ کلام کرنے کا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے کئی قالو سے لکھا ہوا ہے یا سالونہ کان المحیز قلو ہوا ذا وہ تم سے سوال کرتے ہیں حیث کے بارے میں کہہ دو وہ عذیت ہے یا سالونہ کان روح وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں قل روح من عمر ربی کہہ دو رب کے عمر سے یہ باتیں اللہ نے اسی میں اس کے اس کا جو آیات کو سمجھنے کا آپ کو سمجھنے پڑے گا یہ کس طریقے سے اللہ نے اپنے کلام لکھا ہوا ہے تو یہ تینوں طریقے قرآن میں ڈیفائن ہے تو میرا ایک لکچر علاق ہے اس کو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا صرف یہ آپ بتانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے تو وہ آیات جو بھی آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی بشر اس طریقے کو سمجھ جائے گا تو اس کو اگر سمجھ میں آ جائے گا تو وہ کون ہوگا ایک بشر ہی رہے گا رسول نبی تو نہیں ہو جائے گا نا کیونکہ ابلیس شیطان سے بچو اس کو سب سے پہلے بناو رسول بننا وہ تو بات چیت کر رہا ہے اللہ سے اچھا اسی کے بعد یہ آیت کنٹینوٹی میں سورہ شورہ آ فورٹی ٹو کی ففٹی ٹو وَكَذَلِكَ اُحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْلِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ مَلْكِتَابَ وَلَى الْإِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْنَهُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَعُ مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَى الصِّرَاطِ مِّستَقِيمِ اور اسی طرح ہم نے وحی کی تیری طرف روح کو اپنے عمر سے اور تُو ادراک نہیں رکھتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور لیکن ہم نے اس روح کو نور روشنی بنا دیا اس کے ساتھ جو ہم اپنے بندے کو نوکروں میں سے جس کی چاہتے ہدایت کرتے ہیں اور بے شک تُو بشر ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے ایک بشر کے بارے بات ہو رہی تھی تو اسی بشر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس بشر کی طرف وحی کی وَكَرَيْلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَا ہم نے وحی کی کس کی طرف بشر کی طرف اور روح ہمارے عمر سے اب آپ کہیں گے روح کیا ہے دیکھیں جب میں روح سمجھ لیں جب میں کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں یا ہم آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں تو ہم آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں تو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں اردو میں یا پنجابی میں یا بلوچی میں یا سندھی میں جو ان کی زبان آپ بولتے ہیں تو بعض زفعہ ہم جس معاشرے سے جس بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں اور جب زبان ہم بات چیت کر رہا ہوتے ہیں تو ہمارا بحث ہو جاتی ہے لفظ پہ تو اللہ تعالیٰ نے بتانے ہی چاہ رہا ہوں کہ بعض زفعہ ہماری آرگیومنٹ ہوتی ہے بکوز کہ مقصد ہم کہے کچھ رہے مقصد کچھ اور ہے اسی طرح اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ کی آیت کہے کچھ رہی ہے اس کا مقصد کچھ اور نکال لیا میں کہہ رہا ہوں بھائی جان جو اس کی روح ہے اب میں نے آپ کو انیس کتاب انیس نبیوی سے کتاب دکھا دی لکھا ہے تو مقصد کوئی اور کیا کہہ لے تورات دیتی ان کو انجیل دیتی ان کو زبور دیتی چار کتابیں کہا لکھا ہے چار کتابیں چار لفظ ہی نہیں پوری کتاب میں چار لفظ کے ساتھ کتابیں نازل کی یہ کتاب میں ہے ہی نہیں بچپن میں ہم سکولوں میں پڑھتے آ رہے ہیں میں نے بھی پڑھا ہے تورات کا ذکر ہے انجیل کا ذکر ہے زبور کا ذکر ہے قرآن کا ذکر ہے فرقان کا ذکر ہے برہان کا ذکر ہے سلطان کا ذکر ہے حکمت کا ذکر ہے نور کا ذکر ہے مگر لفظ چار کتابیں نازل کی یہ کتاب میں نہیں ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن اب مطلب کہہ لیں یہاں مطلب یہ ہے یہ جو انٹرپیٹیشنز ہیں اس سے کنفیشن ہو رہا ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ اس کی روح جو ہے تو جو روح ہوتی ہے یقین کر لیں اللہ نے پورے قرآن مجی میں ارواح استمان نہیں کیا یعنی روح کی جمعوتی ارواح روح واحد ہے ایک ہے وہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کی بات میں افلایت الدبرون القرآن کہ آپ اس قرآن پہ وہ غور نہیں کرتے ولو کانا من دی غیر اللہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوگا لوجدو فی اختلافاں قصیرہ تو اس میں ضرور تم اختلاف پاؤگے تو اللہ جو ہے اس کی کتاب اور اس کی روح جو انڈرسٹینڈگ ایسنس ہے جو بات کا اصل مقصد ہے اس میں اختلاف نہیں ہے تو وہ یہاں کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی تیری طرف روح کو ہمارے عمر سے ہمارے آرڈر سے ما کنت تدیم الکتاب والا الیمان تو کیا ادراک رکھتا تھا کتاب کیا ایمان کیا ہے جس کسی بھی بشر کی طرف اگر اللہ کی آیت کی روح آ جائے گی اس کی سپرٹ آ جائے گی اس کی انڈرسٹینڈگ آ جائے گی اس کی ایسنس آ جائے گی تو پتہ جلے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا لانا ہے اس نے اگر اس کے پاس روح ہی نہیں آ رہی اس کی انڈرسٹینڈگ ہی نہیں آ رہی تو اس کو کتاب ہی نہیں پڑا چل رہی اور پھر جب روح آ جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے اور اس روح کو ہم بنا دیتے ہیں روشنی اور پھر ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور وہ بشر جس کو اللہ روح دے دے وہ ضرور صراط مستقین بھی طرف ہدایت کر رہا ہے جس کے پاس آیت کی روح ہوگی آیت کی سپرٹ ہوگی وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہا کیونکہ اس کی اصل پتہ چل گئی آیات کی اس کی اصل اس کو پتہ چل گیا کہ ہے کیا یہ مقصد کیا ہے اللہ کی آیت کی بات کا کیونکہ وہ اس کو انٹرپیٹ نہیں کر رہا اس کے الفاظ کو گمہ پیرا نہیں رہا بات سنمیاری آپ کو اب اس بشر کا جو دشمن ہے نا اس بشر کا دشمن دیکھیں اللہ خود بتائے گا اور اس بشر کا دشمن کس بشر کی بات ہو رہی ہے جس بشر کے اندر روح ہے آیات کی انڈرسٹینڈگ ہے آیات کی سپرٹ ہے آیات کی انڈرسٹینڈگ اور سپرٹ ہے جانتا ہے وہ اس کو اللہ نے دے رکھی ہے وہی کر دی اسے اس کی طرف تو اللہ بتاتا ہے سورہ ساتھ تھرٹی ایٹ کے اندر سیونٹی ونٹ کی سیونٹی فور میں یہ شروع سے دیکھیں بات چلتی ہے کہ اس طرح اِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَ اِنِّي خَالِكُمْ بَشَرًا مِنْ تِين جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک متی سے بشر کا بنانے والا میں ہوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوْ لَهُ سَاجِدِينَ پھر جب میں اسے ٹھیک ٹاک کر دوں اور اس میں اپنی روح سے پھوک دوں پس تم اس کے لئے سجدہ کرنے والا ہو کر گر جانا فَاسَجَدَلْ مَلَائِكَةُ قُلْهُمْ اَجْمَعُونَ پس تمام ملائکہ فرشتوں نے ایک ساتھ جمع کر سجدہ کیا اِلَّا اِبْلِیسِ استقبرا وَقَانَمِ الْكَافِرِينَ سِوَائِ اِبْلِیسِ کے اس نے بڑھائی چاہی اور وہ کافروں میں سو گیا اب یہاں آپ کو پتا چلا کہ اللہ نے ایک بشر ہے اس بشر کے اندر پہلے اس بشر کو ٹھیک ٹا کیا اللہ کی نظر میں ٹھیک ٹاک ہو رہی ہے اور پھر اس بشر کے اندر اللہ نے روح پھوکی اب روح پھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی غبارہ پھولا رہے ہیں آپ اس کی سپرٹ اس کی ایسنس اس کی مقصد اس کے اصل آپ کو پتا چل گیا تو جب روح آ جاتی ہے آیات کی انڈرسٹینڈگ آ جاتی ہے ایسنس اس کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ تو اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا سجدہ کرو کہتا ہے جب میں اس پر روح پھوک دوں اپنی تو تم کیا کرو فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی روح کو اس بشر کو سجدہ کروارہا ہے خالی بشر مٹی کو نہیں سجدہ کروارہا خالی وہ بشر جو مٹی کا بناوائے اس کو سجدہ نہیں کروائے اسے کہتا ہے جب میں اس میں اپنی روح پھوک دوں ان آیات کی سپرٹ اسنس اس میں پھوک دوں تو تم سجدہ کر جانا in other words وہ اس بشر کو سجدہ کروارہا ہے جس کی اندر اللہ کی روح ہے تو اپنے ہی کلام کیوں سجدہ کروا رہا ہے وہ اپنے ہی بات کو سجدہ کروا رہا ہے مگر ابلیس شیطان جو ہے وہ ہمیشہ روح کو مائنس کر دیتا ہے کس کو اور روح کو اور پھر بشر سے بات کرتا ہے کہتا ہے بڑھائی چاہتا ہے اور کفر کیا سارے فرشتوں سے سجدہ کر دیا اور بڑھائی چاہی اور کافروں میں سو گیا اب دیکھیں کس طرح وہ مائنس کرے گا روح کیا تھی روح یہ تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے میں جب اس میں روح پھوک دو تم کیا کرنا ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو کہ جب میں نے اس کی اتنا روح پھوک دی اللہ کی آیت کی اس ایسنس جب میں پھوک دوں تو تم سجدہ کر دیتا فرشتوں سے کہا تھا تو سپریٹ تو یہ ہے کہ اس کے آگے سجدہ کر دو یہ سپریٹ ہے اس کی ایسنس ہے کہ کہا جارہ سجدہ کر دو تو سجدہ کر دیں آپ لیکن اس سے کیا اور پھر اللہ پوچھتا ہے اس نے کہا اے ابلیس یعنی اللہ نے کہا اے ابلیس کس نے اس کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تقلیق کیا کیا تو بڑا ہی چاہتا ہے یا کیا تو آلہ لوگوں میں سے آلہ ہے کیا یعنی اللہ نے ابلیس سے سوال کر لیا کہ کس بات سے کیوں روگا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کیا تو اپنے کو آلہ سمجھ رہا ہے